تیجو شرن آشرم میں دولن بنی ہوئی نظر آئے گی اور سبھی کو مٹھائیاں باتتی ہوئی نظر آئے گی یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس کا دھولہ جلد ہی آنے والا ہے ایسی بیچ آپ دیکھیں گے کہ تیجو شرن کو بھی مٹھائیاں دیتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ وہ جلد ہی اپنے فتے سے ملے گی وہیں شرن یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ وہ ایک لڑکے کو جانتی ہے جس کا نام فتح ہے اور بھوان کرے کہ تیجوں کو بھی اس کا فتح جلدی ہی مل جائے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فتح اور جیسمن کا روکا ہو رہا ہوگا لیکن اسی بیچ اچانک فتح کے ہاتھ سے وہ رنگ گر جائے گی جس رنگ کو اسے جیسمن کو پہنانا تھا اسی بیچ فتح کی ماں بیچ میں آئے گی اور فتح کی ماں وہ رنگ اسے واپس دے گی اسے وہ پہنائے گا اور ایک دوسرے کو رنگ پہنا کر رنگ سرامری کو پورا کرتے ہوئے فتح اور جیسمن نظر آئیں گے تیجوں ایک طرف شرناشرم میں کافی زیادہ خوش نظر آئے گی وہ سب ہی کو یہ بتا رہی ہوگی کہ آج اس کی شادی ہے لیکن تب ہی اچانک شرناشرم میں پہنچ جائے گی تانیا وہی شرناشرم کے گارڈز منع کر دیں گے تانیا کو اندر جانے سے روک دیں گے اور کہیں گے کہ اندر آج انسپیکٹر آئے ہوئے ہیں انسپیکشن چل رہی ہے اس کے چلتے وہ اندر نہیں جا سکتی ہے ایسی بھی جب آپ دیکھیں گے کہ فتح کے پاس تانیا کا اچانک فون آئے گا جس وقت وہ جیسمن کو انگوٹھی پہنا رہا ہوگا وہ انگوٹھی چھوڑ کر فون اٹھائے گا اور تانیا سے بات کرے گا وہی تانیا کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ اگر فتح فٹا فٹ برنالا نہیں پہنچا تو بعد میں اس کے لئے پچتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا اس کے بعد فتح جلد ہی وہاں سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے وہی انگیجمنٹ سیرامینی میں جہاں ایک طرف جیسمن خوشی منا رہی ہوگی وہ اچانک پریشان ہو جائے گی اور دیکھے گی کہ فتح وہاں پر موجود نہیں ہے اس کے بعد جیسمنی یہ سوچتی ہوئی نظر آئے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تانیا نے یہ اچانک فتح کو برنالا بلایا ہے جس کے بعد جیسمن بھی پیچھا کرتی ہوئی نظر آئے گی فتح گا وہی اسی بیچ آپ کو ایک بڑا شوکنگ پوائنٹ اس وقت دیکھنے کو ملے گا جب تانیا پہنچے گی شرن آشرم لیکن تانیا یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ وہاں پر تیجو ہے ہی نہیں اسے پتا چلے گا کہ تیجو وہاں سے بھاگ چکی ہے وہی آپ دیکھیں گے کہ اسی بیچ فتح کی گاڑی راستے میں پنچر ہو جائے گی وہ اپنی گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے راستے میں رکے گا اور اسی بیچ تیجو بھی اسی کے آس پاس نظر آئے گی تیجو نے خود کے لیے چھوڑیاں خریدی ہیں چنک خریدی ہے کافی سمان خریدا ہے شادی کے لیے جس کے بعد وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہے وہی جب وینڈرز اس سے پیسے مانگیں گے تو پیسے وہ دے نہیں پائے گی جس کے بعد وینڈرز اس کا پیچھا کریں گے اور تیجو پہنچے گی فتح کے پیچھے وہ فتح کے پیچھے چھپ جائے گی پھر فتح پوچھے گا کیا ہوا ہے اور فتح کو وینڈرز کہیں گے کہ اس لڑکی نے سمان لیا ہے تین ہزار روپے کا لیکن پیسے نہیں دے رہی ہے جس کے بعد فتح انہیں تین ہزار روپے پی کر دے گا اس کے بعد اچانک فتح اور تیجو اس نے کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایموشنل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن کیا ہوگا اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے آپ کو سیریل کا اگلا اپیسوڈ دیکھنا ہوگا اسی طرح کے تعدل ترین اپڈیٹ خوڑے رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹس اپڈیٹ